سمسکر میں سنیل یادو یونائٹڈ کوپیر اندور پونے اور بھوپار اور ہمارا ویرہوس ہے ممبئی میں جہاں پر آج میں آیا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں بتا رہا تھا آپ کو کی سی سکٹی اور سی سی سیونٹی ہمارے پاس بلک میں مشینے آئی ہوئی ہیں تو جیسا کہ آپ یہاں سے یہاں تک دیکھ پا رہے ہیں ایک یہ گوڈاؤن ہے ہمارا ایک اس کے بعد ہے وہاں پر میں ابھی آپ کو لے کر کے چلوں گا لوگ کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے آرسی مشینے نہیں آ رہی ہیں پر آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ ساری اوریجنل یو ایسے مشینے ہیں اچھا اس کی بھی کئی پہچان ہے جو میں آپ کو رینڈیم لی کوئی بھی مشین کھول کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو آئیے میرے ساتھ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے یہ مشینے یہاں پر کیا ہے کہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے مشین کی کوالیٹی مارم پھلتی ہے کہ یہ مشین کس ٹائپ کی ہے اور سم چلی ہے یا زیادہ چلی ہے اب جیسے میں نے یہاں پر اوپن کیا ہے آپ یہ دیکھئے ہم نے اس کو اوپن کیا ہے کوالیٹی دیکھئے یہ اس سے معلوم چلتا ہے کہ مشین کی کوالیٹی بہت اچھی ہے اور جو سب سے مہتپون ہے یہ فکسنگ انٹ ہوتی ہے آپ جب بھی مشین بھی خود بھی چیک کرنے جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھئے گا یہ اگر یہ گیر گھسا ہوا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مشین بہت زیادہ چلی ہوئی نہیں ہے تو آپ مشین میں گیر بھی چیک کر سکتے ہیں مشین کی سائننگ چیک کر سکتے ہیں جسے آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں یہ جو ٹونر ہے بکھرا ہوا ہے وہ تو بکھرا ہوا رہے گا کیونکہ مشین اتنی دور سے آتی ہے تو یہ ہے اوریجنل ڈیو ایسے کی مشینیں میرے پاس میں اور لگ بگ ہمارے پاس ساری مشینیں جو ہے سی سیونٹی ہے اور کچھ مشینیں سی سکتے ہیں تو آپ مشین بھی سکتے ہیں اور بگر یہ سوچیں کہ ابھی مشین لوکل کی کوئی بنا کر دے گا ریسا نہیں ہے کیونکہ اتنی بلک میں کوئی مشینیں نہیں ہوتی ہیں جو لوکل کی ہوتی ہیں جو لوکل میں چلی ہوئی ہوتی ہیں جو گروک کمپنی کے دوارا سیل کی ہوئی ہوتی ہیں یہاں پر کوئی ویکسٹی کو اگر چاہیے کی ایکشرا ڈیک چاہیے یا فینیسر چاہیے تو اس کے لئے میں آپ کو بتا دوں اندیا ماشین جو ہوتی ہیں وہ چلی ہوئی اندیا میں رہتی ہے تو وہاں پر فینیسر اور ایکشرا ڈیک وہ کسٹمر لیتا ہے تو وہ جب واپس آتی ہے ریسیل کے لیے تب اس میں وہ چیز ملتی ہے چونکہ یہ مشینیں یو ایس سے ایمپورٹ ہو کر کے آئی ہیں تو اس میں وہ نہیں آتا ہے کیوں نہیں آتا ہے کہ اگر وہ بھی ساتھ میں لے کر کے آئے تو اس کی سائز بھی جو ہے لگ بھگ مشین کے برابر ہوتی ہے تو مشین پر جتنی ایمپورٹ ڈیوٹی لگتی ہے وہی جو ہے ایمپورٹ ڈیوٹی وہ ڈیک پر بھی لگے گی اور فینیسر پر بھی لگے گی تو اس کی کسٹ بہت بڑھ جاتی ہے تو اس لئے یہ جو مشینیں ہیں ویڈاوٹ ڈیک اور ویڈاوٹ فینیسر کے ہیں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مشین کی کوالیٹی ایک بار میں واپس سے دکھا دیتا ہوں چونکہ یہ مشین رینڈم لی کھولی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایسپی ڈی ایف ہوتا ہے ستر کوپی کی سپیڈ ہوتی ہے یہ بائی پاس ہے آپ تین سو ساڑھا تین سو جی ایس ایم جو ہے اس کے ساتھ میں نکال سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایفور کی یہ ٹرے ہوتی ہے اس کے اندر دو یونیورسل ٹرے ہوتی ہے بارہ اٹھا تیراؤنیس اس میں نت جاتا ہے اور دو جو ہوتے ہیں یہ ڈیک ہوتے ہیں جو صرف اے فور کے لیے ہی ہوتے ہیں تو ایسے کر کے یہ مشین پوری کمپلیٹ ہے اب میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے دوسرے گوڑاؤن میں تو آئیے میرے یہ ہمارا جسا گوڑاؤن ہے جہاں پر بھی یہی سی سی سیونٹی رکھی ہوئے یہ لے گی ہے ہاری مشینیں جتنی بھی آپ دیکھیں گے سی سی سیونٹی ہی آپ کو ملے گی جب بھی آپ یہ دیکھیں سی سی سیونٹی اس کی اور ایک پیچان ہے یہ پیپر یہ وہاں پر پوری مشین چیک کی ہوئی آتی ہے یہاں پر یہ پیپر نہیں ملتا ہے اس کو ایل ٹی آر پیپر بولتے ہیں جو اے فور سے چوڑائی میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے لیکن لمبائی میں تھوڑا کم ہوتا ہے تو ہر مشین چیک ہے پوری طرح سے کہیں کوئی تروٹی نہیں ہے آپ چاہیں تو اس کو پرچس کر سکتے ہیں ہم سے اور اگر آپ کو پرچس کرنا ہے تو نیچے ہمارا ایڈریس بھی دیا ہوا ہے اور ٹھون نمبر بھی دیا ہوا ہے تو آپ ہم سے سمپک کر سکتے ہیں نمسٹر